آدھات ناظرین جیکی نیوز ویب میں آپ کا استقبال ہے اور دو خبر نامہ لے کر میں سبرینہ مہراج آپ کی خدمت میں حاضر تو جب سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج جن بر کی اہم سرخیوں آن لائن دھمکی کیس کشمیر میں کئی مقامات پر تلاشی سرنکوٹ میں رسوئی کیس دھمکا ماں بیٹا لکمی اجل رہاشی مقام خاکستر جم کشمیر میں ایس آئی اے کے چھاپے اور کشمیر میں سردی کا زور تیز تر پہلگام سرد ترین جگہ وہ خبر تفصیل کے ساتھ پولیس نے جمعیرات کی صبح صحافیوں کو آن لائن دھمکی کیس کے سلسلے میں متدد ازلہ میں چھاپے مارے پولیس کی مطابق چھاپے سرینگر بڑھگام انتناغ اور پلواما ازلہ میں مارے گئی انہوں نے کہا کہ یہ چھاپے چند روز قبل اس سلسلے میں کی جانے والی تلاشیوں کے دوران موصول ہونے والی لیڈرز کے بعد مارے گئی اس زمن میں جانکاری فراہم کرتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا صحافیوں کو آن لائن دھمکی کیس کے سلسلے میں سرینگر بڑھگام اور پلواما ازلہ کے کئی مقامات پر تلاشیاں جاری ہیں ٹویٹ میں مزید کہا گیا یہ چھاپے چند روز قبل اس سلسلے میں کی جانے والی تلاشیوں کے دوران موصول ہونے والی لیڈرز کے بعد مارے گئی بتا دے کہ پولیس نے چند روز قبل اس کیس کے سلسلے میں بارہ مقامات پر چھاپے ماری تھے زلے پوش کے سب ڈیوچن سرنکوٹ کے چندی موڑے لاکے کے ایک غرم جمعیرات کی صبح کو ایک رسوئی غیز اچانک فٹ گیا جس کی وجہ سے ماں بیٹا لکمئی اجل بن گئی اور ان کا رہاشی مقام جل کر راکھ ہو گیا ہے پولیس رائے کے مطابق آج صبح چندی موڑے لاکے میں رہنے والے شوقتوں سے نامی شخص کے غرم بجلی کا شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے اچانک ایک رسوئی غیز میں آگ لگ گئی جس کی وجہ سے گیس لینڈر فٹ گیا انہوں نے بتایا کہ دھماکے میں شوقت حسین کی اہلیاں اور بیٹا موقع پر ہی لکمئی اجل بن گئے متوفین کی شاناکت حمیدہ بیگم زوجہ شوقت حسین اور آقیب حسین والد شوقت حسین کی طور پر ہوئی ہے پولیس کا کہنا تھا کہ اس دوران شوقت حسین کا قچر یا شمکان بھی جل کر راکھ ہو گیا جس میں دو سے تین بھینسے بھی جلس کر ہلاک ہو گئی جبکہ شوقت حسین خود بھی زخمی ہو گیا البتہ پولیس اور مقامی لوگوں کی مدد سے انہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے سٹیٹ انویسٹگیشن ایجنسی نے جمعیرات کی صبح جمع کشمیر کے کئی عزلہ میں چھاپے مارے یا چھاپے ملٹنسی فانڈنگ کیس کے سلسلے میں مارے جا رہے ہیں ذرائع نے بتایا کہ س آئی اے نے جمعیرات کی صبح جمع کشمیر کے سرینگر بانڈی پورا کوپوڑا اننتناغ اور کشتوار ازلہ میں چھاپے مارے انہوں نے کہا کہ یہ چھاپے ملٹنسی فانڈنگ کیس کے سلسلے میں مارے گئی مزید تفصیلات کا اس حوالے سے انتظار ہے اور اب آخر میں آپ کو موسم کے حوالے سے جانکاری دیتے چلے خوشک موسم کے بیچ وادی کشمیر میں سردی کی لہر تیز تر ہو کر اہلیان وادی کو گونہ غو مشکلاتوں سے دو چار کر رہی ہیں محکم موسمیات کے ایک ترجمان کے مطابق وادی میں اکلے چوبیس گھنٹو کے دوران موسم خوشک رہنے کا امقان ہے انہوں نے کہا کہ وادی میں مہر روا کے آخر تک موسم خوشک رہنے کی ہی توقع ہے ادھر وادی میں مطلع ساپ رہنے سے شبانہ درج حرارت نکتہ انجماعت سے نیچے درج ہوا ہے جس سے رات کی سردی تیز تر ہوئی ہے اور لوگوں کو گونہ غو مشکلاتوں سے دو چار کر دیا ہے ناظرین ایتا آج کا خبرنامہ اسے کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجئے اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ اس کے لئے دیکھتے رہے جے کی نزبی